بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت میں کھڑا ہوں دیفنس موڈ کے پاس جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نالے کا کام کہ ابھی تک نالے کے اوپر ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر کام ابھی رہتے ہیں پچھلی ویڈیو جو میں نے ڈالی تھی کچھ چار پانچ دن پہلے وہاں پر میں نے آپ کو پورا دیفنس موڈ سے لے کر ڈولفن پولیس ہیڈ کوارٹر تک ایک ایک چیز دکھائی تھی کہ جہاں پر نالے کا کام ہونے والا تھا اور آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیفنس موڈ سے ڈولفن پولیس ہیڈ کوارٹر تک کتنے مقامات ہیں جہاں پر نالے کا کام اس وقت رہتا ہے اور وہ ہونے والا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیفنس موڈ ہے سامنے دیفنس موڈ کا وہ فلائے یہاں پر جو سب سے اہم چیز یہاں پر یہ نالا ختم ہو رہا ہے یہاں سے آگے یہ جو کچھی مٹی آپ دیکھ رہے ہیں آگے میں ذرا زوم کر کے دے دوں بتا دوں آپ کو کہ یہ یہاں سے پائپ وہ جو پرانا نالا آپ دیکھ رہے ہیں وہ والا جو پرانا گندہ نالا تھا وہاں تک جا کے انہوں نے پائپ ڈال دی ہیں اس کے اوپر کور کر دی ہیں بس صرف کنیکشن دینے والا کنیکشن یہاں پر اس وقت دیا جائے گا جب یہ نالے کو اپریشنل کر دیں گے دونوں نالوں کو برساتی نالا اور ڈرین جو دوسرا نالا ہے سیفریچ کا نالا تو ٹھیک ہے یہاں سے اب میں سٹارٹ کرتا ہوں جو جون سے مقامات رہیں گے وہ میں آپ کو ابھی آکے جا کے بتاتا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا چلو پھر چلتے ہیں آپ کو داکہ میں وہ جگہ دکھا سکوں اچھا ناظرین تو جو سب سے پہلا مقام ہے وہ ہے والٹن سٹاپ کے بلکل پاس یعنی بلکل مین والٹن سٹاپ یہ والی جگہ رہتی ہے جہاں پر کام ہونے والا ہے یہ آپ ایک حصہ دیکھ لیں تقریباً پچاس فٹ کا یہ حصہ ہے تقریباً بلکل مین والٹن سٹاپ یہاں پر کسی دور میں سگنل ہوتا تھا لوکیشن آپ کو بتا رہتا ہوں یہ سامنے مدینہ کلونی کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے وہ سامنے ریلوے کی ایک ایڈمی ہے اور یہ سامنے مارکٹیں دیکھ لیں والٹن سٹاپ کی یہ والا حصہ رہتا ہے آگے میں دکھاتا ہوں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے دیکھنا اس لئے تاکہ آپ کو کام کا مکمل پتہ لگ سکے کیونکہ یہ والی جو ویڈیو ہے مکمل روڈ کی وہ ہفتے میں میں صرف ایک بناتا ہوں تو آج اس لئے چھٹی ہے تو آج میں یہ مکمل ویڈیو بنا رہا ہوں مختصر سی ویڈیو ہے لیکن یہ کہ اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل روڈ کور کروں گا آگے چاہتا ہوں اگلے پوائنٹ کے اگلے پوائنٹ کونسا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آئے میرے ساتھ والٹن سٹاپ میں یہ دوسرا پوائنٹ ڈیفنس موڈ سے لے کر ڈولفن پولیس ہیڈکوارٹر زک یہ دوسرا پوائنٹ ہے والٹن سٹاپ میں پہلا بھی والٹن سٹاپ میں تھا دوسرا بھی اچھا یہاں پر کام کی پوزیشن یہ بتا دوں کہ یہ اس کو کور کر لیا گیا ہے اب اس کے اوپر سٹیل ورک ہونا ہے سٹیل ورک کے بعد فیلنگ یعنی یہ کام تقریباً تین سے چار دنوں تک یعنی عید سے پہلے یہ جو عید کا ویک چل رہا ہے اس میں ہی انشاءاللہ یہ والا بھی مکمل ہو جائے گا اچھا اس حصے کو اس حصے کے ساتھ ملایا جانا ہے درمیان میں جو یہ رکشے کھڑے ہیں یہاں پر کھدائیوں نہیں ہیں اور ان دونوں حصے کو آپس میں ملا دیے جائے گا چلیں پھر آگے دیکھتے ہیں آگے کون سے ہی جگہ ہے آئے میرے ساتھ جی ناظرین اس وقت میں کھڑوں پیرو والی مسجد سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد چراغیاں اور سامنے سپینسر سٹور یہاں پر یہ کام کی صورتحال دکھا ہوں آپ کو یہاں سے دیکھیں یہ ایک ٹوٹا ہے تقریباً پچاس سے سو فٹ کا حصہ ہے تقریباً یہاں پر کام ابھی تک انہوں نے یعنی اس کو ٹیچی نہیں کیا یہاں پر کام فرش کا صرف کھدائی ہوئی ہے اور کھدائی ہے جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ وہ والا پانی ہے جو وہ سامنے لی کر رہا ہے زوم کر کے دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں لی کر رہا ہے یہاں سے اور یہ پانی اس ٹیوب ویل کا پانی آ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا باقی یہ دیکھیں آپ یہ والا حصہ یہاں پر ابھی رہتا ہے اور کونسی جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کو دکھانے والی ہیں تو آئیں میرے ساتھ بھی جی ناظرین تو ایک اور حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں والٹن روڈ نہ لگا رحمت بی بی ہسپیٹل یہ والا ایک چھوٹا سائز ہے کوئی تقریباً دس فٹ کا ہوگا بسکلی یہ اچھے جگہ پہلے آپ کو دکھا دوں اس کے پیچھے یہ ہے ڈسپوزل اور دوسری سائیڈ پہ یہ ہے والٹن روڈ کا سب سے بڑا کورا دان ابھی میں اس کے بارے میں آپ بھی بریکی نو سنانے والا ہوں یہ جو کورا دان ہے سب سے بڑا اچھا یہاں پر جو آنا جگہ انہوں نے ایک کام چھوڑا ہوا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں جتنا بھی پانی ہے گلی محلے کا سیوریچ کا پانی وہ سب پانی اس ڈسپوزل کے اندر آتا ہے اور پھر یہاں سے وہ نالے کے اندر پانی گرتا ہے اب یہ جو پائپ ہے وہ سیوریچ کا ہی پائپ ہے یہ اس وقت یہاں پہ کام ہوگا جب یہ نالا اپریشنل ہو جائے گا اس نالے میں پانی جانا بند ہو جائے گا اور یہ بالکل یہ والا جو ڈسپوزل یہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا یعنی اس میں کام ختم ہو جائے گا پھر تو یہ والا جو پائپ یہاں سے نکالیں گے پھر اس کو اوپر فیلنگ کر لیں گے کیونکہ ابھی جو پروبلم آ رہی ہے یہاں پہ اگر وہ سٹیل ور کرتے ہیں تو بیچ میں پائپ آ رہا ہے یعنی کام آگے ہو نہیں پا رہا تو یہ جب وہ پیشنا لوگ اس کے بعد یہ پائپ نکالیں گے اور اس کو فیل کر لیں گے اب چلتا ہوں آگے چل بلکہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ کورے دان کا وہ دکھانے والا ہوں کہ اچھا یہ والٹن رول کا سب سے بڑا کورے دان ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں جو ویڈیو میں بناتے رہتا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی کورے دانیں یہاں پر وہ سب یہاں سے ختم کر دیے جائیں گے ٹوٹل کمپلیٹ لی ہے ٹوزیڈ یہاں سے اڑا دیے جائیں گے تو اس سلسلے میں یہ والا کورے دان بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے اب آپ کو کورے یہاں پر تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہو گا لیکن وہ کورے جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا اب جس کا جدہ دل کرتا وہ وہی پہ کورا پھینک دیتا ہے وہ سامنے ویڈیو سی بی کی گاڑی بھی کھڑی ہے وہاں پر وہ دیکھیں اور یہاں پر یہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی لیکن اب یہ کورے دان یہاں سے ختم ہو گیا اب یہ والٹن روڈ میں کورے دان صرف ایک ہی بنے گا جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا صرف ایک ہوگا پورے والٹن روڈ کا جگہ جگہ پر جو ڈبے رکھے ہوئے ابھی وہ سارے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تک اب آگئی چلتا ہوں اگلا پوائنٹ کونسا وہ آپ کو دکھاتا ہوں آجیں میرے ساتھ اچھا جو کورے دان کے ابھی بات کی نا وہ یہاں پر آ گیا ہے وہ سامنے ریلوے کے فلیٹس اس کے ساتھ پیٹرول پامپ اور یہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں والٹن کنٹورمنٹ بورڈ کی ساری گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں یہ سارا کورے دان یہاں پر پھینک کریں یہ دیکھ لیں یہ کنٹورمنٹ بورڈ کا جو کورے دان ابھی توڑا تھا وہ یہاں پر کورا آگئے سارا ٹھیک ہو گیا جی ناظرین تو اس وقت میں کھڑا ہوں چیل چوک فلائی آور کے پاس یہ آخری پوائنٹ ہے ڈیفینس موڈ سے لے کا ڈولفن پولیس ہیڈ کوارٹر تھا نالے کی یہ آخری جگہ ہے جہاں پر یہ حصہ بننے والا ہے اور یہ بھی انقریب وہ جو گاڑی آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے اڈکو کی اس کے بیک سائٹ پہ نالہ وہاں سے خدا ہی کر رہے ہیں اور یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی ہفتے کے اندر اندر یہ والا حصہ بھی مکمل ہو جائے گا اچھا یہاں پر کام نہ ہونے کی وجہ بہت بڑی وجہ تھی یہاں پر بجلی کی تارے تھی یہ والی جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ فلائیور کا کام رکا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے پھر یہ نالے کا بھی کام نہ ہو سکا وہ تارے یاسن نے ریموو کر دی اور یہ فلائیور پہ اوپر کام شروع ہو گیا جیسی فلائیور کی اوپر کام سٹارٹ ہوا تو یاسن نے نالے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کچھ دنوں کے اندر یہ والا حصہ مکمل ہو جائے گا تو یہ مکمل ریٹیل میں نے آپ کو ڈیفینس موڈ سے ڈولفن پولیس ہیڈکوارٹر تک ساری دکھا دی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ